الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اسلامی تین مقدس راتوں میں سے ایک رات شبہ میراج بھی ہے جس کو ہم لیلت المیراج بھی کہتے ہیں علماء نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجید حرام سے مجید اقصا تک کے سفر کو اثرہ اور وہاں سے صدرت المنتحہ تک تشریف لے جانے کو میراج کہا ہے یہ پورا سرار سفر ستاویسویں رجب کی رات کی آخری حصے میں بہت ہی مختصر سے عرصے میں رونما ہوا بنی ازرائل کی ابتدائی آیتوں جیسا کہ آپ نے بھی سماعت فرمایا سبحان اللہ ذی اسراء بی عبدیہی لیلم من المسجد الحرامی للمجد الاخصا اور سور نجم کی ابتدائی آیتوں واقعہ میراج کو بیان کیا گیا ہے قرآن مجید کی ان آیات کی علاوہ روایت حدیث میں تفصیلی طور پر واقعہ میراج کو بیان کیا گیا ہے جس کا اجمالی خاکہ یوں ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتم میں استعراحت فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائل علیہ السلام دونوں حضور کے پاس تشریف لائے سینہ مبارک کو چاک کیا اور خلب مبارک کو نکال کر سونے کے تش میں رکھ کر اس کو دھویا پھر زخم بھر دیا گیا پھر اسی وقت براخ نامی ایک سواری لائی گئی حضور اس پر سوار ہوئے حضرت جبریل بھی آپ کے ساتھ تھے پھر آسمان دنیا کی طرف آپ کی پرواز ہوئی آسمان دنیا پر پہنچ کر حضرت جبریل نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر سے دریات کیا گیا کہ کون ہے تو آپ نے جواب دیا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ السلام تشریف لائے ہیں دربان نے دروازہ کھولا اور حضور کا استقبال کیا وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے آپ نے ملاقات کی دوسرے آسمان پر حضرت یہیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام چوتھے آسمان پر حضرت عدریس علیہ السلام پانچمے آسمان پر حضرت حارون علیہ السلام چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتھویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی یہاں آپ نے صدرت المنتحہ کے پاس حوض کوسر کو ملاحظہ فرمایا اور یہی پر آپ نے خلم قدرت کے چلنے کی آواز سنی اور آپ کے سامنے شہد شراب اور دودھ کے برطن رکھے گئے حضور نے دودھ کو خبول فرمایا ٹھیک اسی موقع پر حضرت جبریل نے کہا یہی وہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حوض کوسر کو یہاں سے پھر یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزق کو ملاحظہ فرمایا پھر یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام کو صدرت المنتحہ پر چھوڑ کر ہو کے صدرہ سے پرے اور پرے اور پرے پہنچے سرکار دوالم بھی کہیں آج کی رات جیسا کہ بزرگان دین نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ سبحانہو کو دیکھ کر فرمایا پھر حق تعالیٰ سبحانہو نے اس کے جواب میں حضور سے مخاطی ہو کر فرمایا پھر حضور نے اس کے ساتھ ہی نہ صرف اپنے لیے سلامتی لی بلکہ اپنی امت کے لیے بھی آپ نے سلامتی مانیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر تین تحفے دیئے گئے ایک سور بقر کی آخری آیتیں دوسرے یہ خوشخبری کہ جو مشرک ہیں اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تیسرے پنج وقتہ نماز کا احتمام آحضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تین تحفوں کو لے کر آسمان سے زمین پر تشریف لائے اور بیت المقدس میں داقل ہو کر تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی اور سبھی نے آپ کی اختیدہ میں نماز آدھا کی مختدی سبت نبی اور امام اپنا رسول مختدی سبت نبی اور امام اپنا رسول سجدہ گہے بن گئی اخصہ کی زمین آج کی رات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مجید حرام تشریف لائے یہ تھی سیرے میراج محبوب حق یہ تھی سیرے میراج محبوب حق سرے عرش دم میں گیا آ گیا آج کی رات یقیناً بابرکت رات ہے آج کے دن جتنا ہو سے کہ ہم توبہ و استغفار کریں اور دو دو رکعات نفیل نماز پڑھ کر حق تعالیٰ سے مانگیں بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات میں اٹھ کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہو لہو الملکو لہو الحمدو والا کل شہین قدیر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو خبول فرماتا ہے تو ہمارے لئے بہتر ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس تذبیق کو پڑھیں اور دو دو رکعات نفیل نماز پڑھ کر حق تعالیٰ سے مانگیں اور حضور کے وسیلے سے مانگیں اور فجر کی سنت اور فرض کے درمیان سو مرتبہ سبحان اللہ ہی و بحمدہی سبحان اللہ العظیم و بحمدہی استغفراللہ پڑھیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو خبول فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمارے دھروں میں خیر و برکت نازل فرمائے ہم کو ہر بلہ اور حفظ سے محفظ رکھے اور ہمارے اس جنت نشان ہندوستان میں امن و بھائی چاری کی ہوا کو استوار رکھے و آخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین رہے یک گام میں حمد کے لئے عرش بنیں رہے یک گام میں حمد کے لئے عرش بنیں کہہ رہی ہے مسلمان سے یہ میراج کی رات و آخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین